ٹاپ ٹراما سیریل اوڈاریاں کی اپیسوڈ 42 میں آپ سب دیکھیں گے کہ جیسمن دیکھتی ہے کہ جیسو اس کی ماں گاڑی لے کر نکل رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ تیجو اور فتح نے پلان بنایا ہے ان کو پکڑنے کے لیے جیسے ان کو معلوم ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور تیجو اور جیسمن دونوں ڈرائیور کو کہتی ہیں کہ وہ جیس کا پیچھا کرے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ جیس کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اس کے بعد تیجو نے فتح کو کال کی اور کہا کہ جیس کو ان کے منصوبے کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے جس پر جیس کے گھر کے اندر جانے کا کہتے ہیں اور چیزیں تلاش کرنے کا کہتے ہیں لیکن فتح کا دوست جیسے ہی گھر کے اندر جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں مرتا فتح نے جہاں بھی کام کیا وہ انٹرویو سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہندوستانی ہی رہے گا اور جیس کی والدہ جیس کی تیجو کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جلدی سے پیچھا کر رہے ہیں گاڑی کو تیز چلا اور جیس کہتا ہے کہ وہ گاڑی تیز چلا رہا ہے جیس کی ماں جیس سے پوچھتی کہ اسے منصوبے کے بارے میں کیسے پتا چلا تو جیس ان سے کہتا ہے کہ جیسے ہی ٹپکشور ہوا تھا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فتح کے دوست چھپے ہوئے ہیں اور جیس میں نے ان سب کو دھوکہ دیا جیسے ہی جیس میں کی کال آئی تھی اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ سب نے مل کر پلان بنایا ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ اور بھی ہوشیار ہو گیا اسی طرف تیجو اور جیس میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے جیس نکل گیا لیکن ابھی راج اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی ان کا پلان جاری ہے کیونکہ ٹریک ابھی بھی باگی ہے اور جیس کی گار ان کے قریب ہی ہے تو وہ تیجو اور جیس میں کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جگہ پر آ جائیں جیس ٹریک دیکھتا ہے اور اپنی کار سے باہر آتا ہے اور اس آدمی سے اپنا ٹریک لے جانے کو کہتا ہے اس لڑکے کا کہنا تھا کہ ابھی کچھ کام ہو رہا ہے اور اگر وہ فوری طور پر جانا چاہتا ہے تو پھر اسے دو کلومیٹر دور جانا ہوگا اور وہ شاہرہ پر پہنچ جائے گا جب وہ اپنی کار کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو جیس، تیجو اور جیس میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تیجو کہتی ہے کہ جیس اور اس کی ماں کا کھل ختم ہو چکا ہے اور جیس میں کہتی ہے کہ ان دونوں کو شکست دینا چاہتی ہے ابھی راجو اس کے دوستوں نے بھی جیس اور اس کی ماں کو گھیر لیا جیس کہتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں واپس کر دے گا اور پولس کو فون نہ کرنے کا مطابق کرتا ہے اور جیس نے تیجو سے جریزیں لینے کو کہا اور جیسی وہ چیزیں لینے کی کوشش کر دی ہے تو وہ سوٹ کے سے ٹکرا جاتی ہے اور ابھی راجو نے جیس کو پکڑ کر فوراں سے مارنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس کی حمد کیسے ہوئے کہ اس نے تیجو کی زندگی برباد کر دی اور سب نے مل کر جیس کو بہت مارا اور دوسرے طرف جیس نے تیجو نے جیس کی ماں کو پکڑ لیا کیونکہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تب فتح کے دوستوں نے بھی آ کر اسے پکڑ لیا جیس ابھی راجو کو زمین پر دھکیر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے فتح کا انٹروی جیسے ہی قتم ہوتا ہے تو وہ اپنے موبائل کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے لہٰذا وہ تیجو اور جیسمن کی مدد کے لیے جاتا ہے فتح نے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ اس کا راستہ چل رہا ہے اور انہوں نے اس خاص جگر پر آنے کے لیے کہتا ہے جہاں جس گیا تھا ویران جگر کے اندر جیسمن تیجو دونوں جیس کو تلاشت کرنے لگتی ہیں اور جیس نے پھر جیسمن کے ماتے پر بندوق رکھ دی اچانک سے جیسمن چیشنے شروع کر دیتی ہے اور جیس جو جیس سے کہتی ہے کہ اس کے بہن کو چھوڑ دی نہیں تو اسے جان سے مار دے گی جیس کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے پاؤں پر گوڑی مار دے گا تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کر سکے اتنے میں فتح جو ہے ان کو دھوکہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دور جوک کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ جیس سے دور ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ فتح جیس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جیس موقع پاتے ہی فتح کے موپر دھول مارتا ہے جیسے ہی فتح صحیح طرح سے سنبھال پاتا ہے تو جیس وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد فتح جیسمن کو گلے لگاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے تو جیسمن نے کہا کہ ہاں فکولی سٹیشن کا کہنا تھا کہ جیس کی والدہ یہاں پر ہیں اور جیس یقیناً طور پر اپنی ماں کو بچانے ضرور آئے گا لیکن تیجو ان سے کہتی ہے کہ اگر اسے واقعی اپنی ماں کی پریشانی ہوتی فکر مند ہوتا تو وہ انہیں یہاں پر نہ چھوڑ کر جاتا جیس کی ماں انسپیکٹر سے کہتی ہے کہ وہ بلکل بے قصور ہے اور جیس کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے جیسمن کا کہنا تھا کہ وہ سب چانتے ہیں کہ وہ بھی اتنی ہی شریک تھی تیجو کی والدہ اور والد وہاں آ کر اپنے بیٹی کو گلے لگاتے ہیں اور سکون ملتا ہے اور تیجو کی ماں اپنی جان کے خطر سے ڈالنے پر ڈانٹ رہی ہوتی ہے انسپیکٹر تیجو سے جیسمن کی تعریف کی اور کہتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف جیس کی ماں کو پکرا بلکہ وہ سارے چیزیں بھی لے آئیں جو انہوں نے جاری طور پر رکھی ہوئی تھی جیسمن اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ جیس ان کو مارنے والے تھا اس نے بندوق اس کے سر پر رکھتی تھی لیکن تیجو اس کو بتاتی ہے کہ فتح وہی تھا اور اس نے اس کو بچا لیا اس کے بعد فتح کی بہت تعریف ہوتی ہے تیجو کہتی ہے کہ وہ فتح ہی انسان ہے جس نے انہوں نے بچایا اور اس کے بعد پولیس سٹیشن میں پولیس کہتی ہے کہ وہ ان سب لڑکیوں سے رابطہ کریں گے اور ان کا سامان ان کو واپس دیں گے پولیس سٹیشن کے باہر تیجو فتح سے شکریہ ادا کرتی ہے جس کے بعد فتح تیجو سے کہتا ہے کہ اس نے وہ فلم نہیں دیکھی تو نے پیار کیا جس میں ہوتا ہے اور تیجو کہتی ہے کہ یہ کام جیسن کے بینہ ناممکن تھا اور جیسن کہتی ہے کہ یہ کام ان دینوں کے بینہ ہی ناممکن تھا اور فتح سب مل کر کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اب دیکھتے رہیے اپنا فیورٹ راما سیل اڈاریاں اون کالرس ٹی وی اور مزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیٹ آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پوچھتی رہے